ہم آنکڑوں کے اس طرح تک جا پہنچے ہیں جہاں پر یوروپ، امریکہ اور مادے ایشیا کے کچھ دیشوں کو ملا دیجئے تب بھی وہ مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تقریباً نو مہینے کے اس مہا احیان میں بھارت بہت تیزی کے ساتھ سو کروڑ ڈوزز کے آنکڑوں تک پہنچا ہے حالانکہ ابھی سواستمنٹرالے کا اور تمام ایجنسیوں کا ویسے شکیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت میں ایک بہت بڑا تبکہ ایسا بھی ہے جنہیں ابھی ایک بھی ڈوز نہیں لگی ہے لیکن اگر ایک سکاراتمک پہلو کو دیکھیں تو بھارت ویکسینیشن کے معاملے میں دنیا میں سب سے آگرنی کھڑا ہے ہم نے ایک سے ایک کرتیمان ستھاپیت کیے ہیں ایک سے ایک ریکارڈ ستھاپیت کیے ہیں بھارت کی ویکسین لگانے کی کارکشمتہ اتنی ہے کہ بھارت کی سپیڈ اگر دیکھیں تو ہم ایک دن میں کچھ دیشوں کا ویکسینیشن کر سکتے ہیں اگر سپیسیفکلی تلنا کریں تو سیدھے طور پر اگر تلنا کریں تو بھارت ایک ہفتے میں پورے برٹین کا ویکسینیشن کر سکتا ہے اتنی رفتار کے ساتھ بھارت نے ویکسینیشن کا کام کیا ہے تو وہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی وی سی کے ذریعے ایمز کے جھجر پریسر کے راشتری کینسر سنسطھان میں انفوسس فانڈیشن وشیرام صدن کا اوزگاتن کیا اوزران پردھان منتری موڈی نے خوب ساری باتیں کہی دیشویاسیوں کو سو کروڑ ویکسینیشن کا آکڑا پورا ہونے پر بدھائی بھی دی ہریانہ کی موقع منتری منوہر رال کی کوپ تاریفیں کی بھی اور یہ بھی کہا کہ میڈیکل کے شیطر میں بھارت لگاتا رہے کے بعد ایک نئے کی ارتیمان کو ستھاپت کر رہا ہے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے خریانہ کو بڑی سوگات دی پی ایم موڈی نے ایمز کے جھچر پریسر صرف راشتریہ کینسر سنسطھان میں انفوسس فانڈیشن وشیرام صدن کا اوزگاتن کیا کارکرم ویڈیو کونسنسنگ کے ذریعے ہوا اس موقع پر سیم منوہر لال اور پردیش کے سواسے منتری انیل ویج جھجر ستھ ایمز میں موجود رہے سیم منوہر لال نے پردیش میں سواسے سیواؤں کے بارے میں جانکاری تھی ہریانہ میں کینسر کے اپچار روک تھام کے لیے ہر جلے میں غیر سنچاری روک کلینک کھولے گئے ہیں سامانے کینسر کی مریضوں کی اس کلینک میں علاج کیا کروایا جا رہا ہے اس ورش چار لاکھ تیتیس زار مریضوں کا اس میں علاج کیا گیا ہے پی بھن جلہ سبل ہسپتالوں میں بھی کینسر کی جانچ یہ کرانے کے اور سب اپچار کیے جا رہے ہیں پی جای ایم ایس روح تک یہاں بھی سگن کینسر اپچار سویدہ ہیں ہمارے ہاں میڈیکل سویدہوں کو بڑھانے کے لیے لکش رکھا ہے کہ ہر جلے میں ایک میڈیکل کالیج ہو جائے ہم نے اس کے لیے تیرہ جلوں میں اپنے میڈیکل کالیج یہ کھلوا دیئے ہیں اور آنے والے سمیں میں ہر ایک جلے میں میڈیکل کالیج کھلے گا دوزار چودہ میں جو سات سو میڈیکل یعنی ایم بی بی ایس کی سیٹیں تھیں وہ آج ساڑھے اٹھارہ سو سیٹیں ہو چکی ہیں ہمارا ٹارگٹ پچیس سو ایم بی بی ایس کی سیٹوں کا داخلہ کرانے کا ہے سو کروڑ کا یہ آکڑا آج دیش نے پورا کیا ہے میں پردھان منطری جی کو بدا ہی دیتا ہوں اور ساتھ ہی ایک وشہ کا اولیت کرنا چاہوں گا کہ ہریانہ کے ہمارے آبادی ماتر دو پرسنٹ ہے لیکن آج ہی کے دن ہم ڈھائی کروڑ ویکسینیشن کے ٹی کے یہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ڈھائی پرسنٹ کا ہمارا اس میں یوگدان ہے اس کو بہت جلدی شد پرشتہ ہم لوگ پہنچائیں گے ہم لوگوں نے سیرو سروے یہ کرایا ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سیمپل پینتیس ہزار سیرو سروے کا سیمپل کرانے کے بعد چھتر پوائنٹ تین پرشت یہ جو سیرو پوزیٹی یہ پائی گئی ہے میں آشوست ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کی مہماری پر اب کو نیانترن ہوگا اور آگے اس کو روک سام کے لیے ہم سب اس کا پیتن کرنے والے ہیں اس موقع پر سواستے منتری انیل ویج نے ہریانہ نیوز سے خاص باتچیت کی اور وشرام صدن کے ادھکاتین پر خوشی ظاہر کی پبلک اور پرائیوٹ کا ایک اچھا بھاگے داری کا آج ادھکاتین کیا گیا ہے اس کینسر انسیچوٹر میں انفرسیز نے جو وشرام صدن بنایا ہے وہ بہت بڑا پریاس ہے پردان منتری جی نے اس کا ادھکاتن کیا ہے اور سارے دیش میں پبلک اور پرائیوٹ کو قدم تال کرتے ہوئے سا سا چلنا چاہیے تاکہ سب جگہ پر ان دونوں کی باغیداری ہو اور دیش کا انفرسیچر مجبور ہو باست منتری ہیں دو سال سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کو بھی یہ بہت اچھی بات ہے بہت لنبی سمجھ سے انتظار کر رہے تھے یہ ویکشن جو ہے وہ اپروو ہو جائے اب اپروو ہو گئی ہے ابھی فردر گائیڈ لائن سے نہیں آئی ہے ہمارا سٹاپ پوری طرح سے تیار ہے بچوں کو ویکشن لگانے کی جھچر ایمز میں وشرام صدن کا اتھاٹن مریضوں اور ان کے پریچنوں کے لیے راحت کی بات ہے بیورو ریپورٹ حریانہ نوز درستانم